جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے تیرہ جنوری بیچ سو بائیس کو کاؤنسل آف گومن انٹرسٹ کے جلاس جس نے صدارت عمران خان صاحب نے کی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آگیڑا الیکشن بیچ سو تئیس کا ساتھ بھی مردم شمالی کے تحت ہوگا اور جو ہی ساتھ بھی مردم شمالی کے نتائج مرتب ہوں گے انہیں الیکشن کمیشن کو عرصال کیا جائے اسے مطلع کیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن اس کی روشنی میں انتخابات کرا سکے گا اور یہ جو سینسس کا نتیجہ الیکشن کمیشن کو دینے کا مطلب کیا ہے آئین اس بارے میں واضح طور پر الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آخری لیٹسٹ نوٹیفائیڈ سینسس ہے اس کے نتیجے میں حلقہ بطی کرنی ہے تو لہٰذا پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ وہ ان سینسس کو الیکشن کمیشن نظر انداز کرے کہ جو خود اس کے اپنے سی سی آئی کے فیصلے کے مطابق ہیں یہ سیاسی دارہ تو ہو سکتا ہے اس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں یہ چودہ دسمبر آج جو زائد آنس صاحب نے اور ہم صاحب نے تجاویز دی ہے رانا سناولہ صاحب وہ یہی تھی کہ سمل کو پیز کیا جائے اور یہ چودہ دسمبر سے پیدا ممکن ہے اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ایک پروسیڈر دیا گیا ہے کہ وہ جو شیڈیول ہے وہ چمبل روز کا تقریباً ٹائنگ بنتا ہے اگر یہ دسمبر کے اوائل یا نومبر کے اواخر میں ہوتا ہے تو اس نے چمبل دن کرے چودہ دسمبر پلس فیفٹی بورڈیل یہ میکسیڈا پاکر لیمٹ ہے لیکن اگر یہ فیشی عمل آتا ہے تو پندرہ ایکٹر اور آتا ہے